بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں گلفام چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا صحافت کے اس مرد مجاہد کی جس پہ تین دن چار دن تک مسلسل ایک آساب شکن جنگ جو تھی وہ جاری رہی وہ ان کی کوشش آخری دم تک یہی رہی کسی طرح اس بندے کو توڑ سکیں کسی طرح ان کو ان کی آئیڈیالوجی سے ہٹایا جا سکے کسی طرح ان کی آواز کو دبایا جا سکے ان کو چار سپائی تھانے بھی گھمائے گئے اس کے بعد عزالتوں میں بھی دزار کروایا گیا اور جہاں پر تھانوں میں رکھا گیا وہاں پر مسلسل کئی گھنٹے بجلی بند رکھی گئی وہاں پر تین سے چار فٹ کے ویرگ میں رکھا گیا وہاں پر اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ بندہ یہ آساب کی جنگ ہار جائے اور وہ یہ مان جائے اور وہ کہہ دے کہ آئندہ میں اس امپورٹڈ حکومت اور اس کے ہینڈلر کے خلاف نہیں بولوں گا اس رجیم چینج اپریشن کے خلاف بات نہیں کروں گا لیکن وہ مرد مجاہد اسی طرح اس محاز پر ڈٹا رہا اس نے اپنے نظریات بیچنے سے انکار کیا اس نے اپنے آساب پر شکر جو جنگ تھی یہ اس میں سرنڈر نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور بالآخر وہ جنگ جیت گیا جی ناظرین عمران ریاض خان کی بات کرنے جا رہا ہوں عمران ریاض خان جن کی سیول لائن میں سیول لائن کے چہریم میں پہلے مقدمہ تھا وہاں پر ان کو پیش کیا گیا اور وہاں پر سماد ہوئی اور سماد کے نتیجے میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مقدمے بے بنیاد ہیں اور اس کے جو مدعی بنائے گئے ہیں وہ کوئی اسلس مگلہ ریکم انشیات فروش ہے اس طرح کے لوگ وہاں پر مدعی ہیں تو وہاں پر جب کیس لگت انہوں نے فوراں ریا کر دیا وہاں سے پھر ہائی کور لے کر گئے جسٹس علی باقہ نجفی نے وہاں پر کیس کی سماد کی اور جو وقیر ہیں میاں شفاق علی انہوں نے لرخواست دائر کی کہ ایک ہی نویت کی بیس ایف ایار کٹوانا یہ قانونی طور پر بھی غلط ہے سو نجفی صاحب نے فیلحال دس دن کی ان کو زمانت دی ہے دس دن کی زمانت کے بعد وہ دوبارہ پیش ہوں گے کچیری میں اب دس دن کے بعد دوبارہ کیا ہوتا ہے کیا ان کو دوبارہ باقی شہروں کے چکر لگوائے جاتے ہیں یا پھر لاہور ہائی کورٹ انہیں انصاف دیتی ہے اور وہ یہی پر رکھتے ہیں اب بات کریں کہ صدیق جان صاحب ایک صدیق جان نے بڑے بڑوں کی نیندیں آرام کی ہوئی تھی جس نے بھی خبر لینی ہوتی تھی کہ مران ریاض خان کو کیونکہ میڈیا کورج نہیں کر رہا تھا صرف سوشل میڈیا پر چل رہا تھا اور میڈیا پر صرف ایئر وائی والے دکھا رہے تھے کیونکہ باقی میڈیا والے سمجھتے یہی ہیں کہ شاید وہ سوتیلے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میڈیا دنیا صحافت اس میں دوسرے کے اوپر کیا حق ہیں کیا یہ ہمارا رائٹ بنتا تھا کہ اس طرح گنال کیا جائے بار صورت ایئر وائی ریپورٹ کیا صدیق جان کی وال پیپر اور ٹویٹر اکاؤنٹ لوگ بار بار دیکھ رہے تھے جس سے ہمیں لمحہ بلمحہ خبر مل رہی تھی تو یقیناً صدیق جان ہمیشہ سے جرت کے ساتھ بہادری کے ساتھ جواں مردی کے ساتھ ہر چیز کی ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور اپنا کردار ایسا ادا کرتے ہیں کہ ہر پاکستانی ان کو داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اس وقت پورے پاکستانی نیک تمناعیں دعائیں صدیق جان کے لیے ہیں اور وہ بار بار ٹویٹر پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ بتا رہے ہیں کہ صدیق جان نے واقعی دوستی کھاک ادا کر دیا آخر میں ہم بات کریں کہ دنیا صحافت پر ایک بار پھر دنیا صحافت کی ازادی پر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے اور سمی براہیم صاحب پر نامعلوم افراد کا تشدد ہوا ہے پوری دنیا جانتی ہے یہ کون نامعلوم ہے یہ وہ نامعلوم ہے جو سب کا معلوم ہے لیکن بزدلوں کی طرح چھپ کر وار کرتے ہیں سامنے نہیں آتے اور پہلے یازمی صاحب پر عملہ کیا گیا اس کے بعد عمران دیاز خان کو گرفتار کروایا گیا اب سمی ابراہیم صاحب پر عملہ کر دیا گیا یعنی کتنا شرمناک عمل ہے اور جب سے یہ گورمنٹ آئی ہے تب سے مسلسل اندکامی کاروائیاں اور جو ہے وہ تشدد کی کاروائیاں اور یہ چیزیں کی جا رہی ہیں اور بلکہ شہر اقتدار میں اسلام آباد کے اندر محفوظ کوئی نہیں رہا پہلا حملہ بھی اسلام آباد کے دودھ میں ہوا دوسرا بھی اسلام آباد کے دودھ میں ہوا اور عمران بھئی کو آریسٹ بھی اسلام آباد کے دودھ میں کیا گیا یعنی مطلب اب شہر اقتدار میں جہاں پر لوگ اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے تھے وہ بھی انسیکیور ہیں جب سے یہ چوروں ڈاکوں کا ٹولہ ہم پر مسلط ہوا ہے سب سے کوئی بھی بندہ محفوظ نہیں رہا اللہ پاک وطن عزیز پر حیم فرمائے اتنا ہی اپنا خیار کیے گا اللہ نیگے پاک